یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بی اذنی وصیراجا منیرہ میں تو نادا نہیں تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا پرلاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوہ نہ کیا پرلاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوہ نہ کیا بات دل کی ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون جس نے زباں کا تکلف بھی گوارا نہ کیا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ حمد و سَنَا اللہ جلَّ شَانُهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَاسْتِهِ دُرُود و سَلَام امامِ کائنات امامُ الْهُدَى امامُ الْأَنْبِيَا فَخْرِ انسانیت محسنِ عَادَى حبیبِ کِبْرِيَا میرے اور توہاڑے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جنابِ احمدِ مُجْتَبَى سیدنا کریم جنابِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وعالیہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذْرِّيَتِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دیوکار بزرگو معزز زیوکار علماءِ کرام قرآئِ عزام حفاظِ کرام اور جتوں تک آواز پہنچ رہی ہے سننے والی روحانی ماہ و معززات بہنو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہاڑا مل بیٹھنا اجدیس عظیم الشان محفل مجلس نو خطبہ جمعت المبارک دی شکل اندر فرض دی ادائیگی دی صورت اندر اللہ سنا اس محفل نو اس مجلس نو اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ پڑھئے پڑھائیے سنئے سنائیے اللہ سنا ادت عمل کرنے دی توفیق آتا فرمائے یقینا مستحق کو لوگ جیڑے لوگ اللہ دے گھار اندر آ جان دینے سب تو بڑی توفیق ہیے وے کہ بندہ اللہ دے گھار اندر آ جائے ایک بات ہے کہہ دینے کہ جیڑے نال رب نراز ہو وے نا تے انہوں اپنے اگے چکنڈ دی توفیق نہیں دن دا مطلب شریعتہ خلاصہ کہہ سکتے ہو اس باتوں ہی تو بھر کیف صبح بات تو رئی سی نماز فجر تو بعد اسی کچھ گفتگو کیتی بیٹھے رہے اللہ اکبر کبیرہ صبح میرا مضمون میں اکتے اللہ دی رضا دوسرا بہنہ بیٹیاں دے حوالے نا گفتگو کیتی تو بھر کیف بات تو اگے چلانے ہیں جیسا کہ توانوہل میں ساڑے پیارے ویر حافظ محمد ناصر صاحب کہ جنہ دا جنہ دا نکاہ دا بھی پروگرام میں اسی مسلمانہ نے شادی کر لیے نا جی اسی شادیاں کرنے ہیں بھر کیف ہونا دا نکاہ دا پروگرام میں کل ولیمہ ہوئے گا انشاءاللہ تو بھر کیف کچھ باتاں کچھ چیزاں میں میرا بھائی میرے پیارے ہو میرے مٹھے ہو میں قدیب واللہ العظیم بہت دیر ہو گئی کہ میں یاد کر کے تقریر کیتی ہو ایک اُد دس سال ہی ہو گئے نے کم از کم اُدھی وجہ ہے کہ ترتیب نہ لکو گال ہون دی نہیں ساڑے جڑے اپنے مسائل نے میری کوشش ہون دی کیسی ہونا تو گفتگو کر لیے ذرا اپنی اپنے ویریاں دی بھائیاں دی اصلاح کر لیے تو بھر کیف شادیاں دے والے اللہ کو تھوڑی جی گل کرانگے اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو محسن بنایا اور میرے نبی شاہد بن کے آئے مبشر بن کے آئے ندیر بن کے آئے داعیاں الاللہ بن کے آئے سراج منیر بن کے آئے اللہ ہو اکبر کبیرہ تیجے بندہ سن کے گھوم جائے جھوم جائے پھر میرے تیرے چھتے ہونا چھ فرق کی ریاں سنے آ جھومنا گھومنا نہیں بلکہ بات سننی ہے تیجے عملہ لے پاسے جانا ہے اپنی اپنی اولاد نہ دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے میں نہیں کرانگا او کر لوے فلان ٹھیک ہو جائے او مثال ایک بڑی سادہ جی مشہور ہے بادشاہ نے آکھے آکے سویرے آئے جڑا میں نو کھوئے نا یا اے ٹپ بہ بہت بڑا بہت بڑا کوئی ٹپ بنایا یا کھوئے میں نو دودہ پریا چاہید ہے تیار کوئی میرے ورگا سی خیر نال انہیں آکے چلو کوئی نہیں میں آئے پانی پاہ دے نا دودہ دوسرا پاہ دے گا آکے بارکا افجدوں یہ ہو جا معاملہ ہوئے تو پھر سویرے پانی نکلے آؤ تو دودہ تغیر نکل نہ سکیا میں نہیں ہو اپنا گریبان گھولنا نہیں اپنے علوے گھڑنا نہیں اگلے نو تو خراب تو غلط تو ٹھیک نہیں او نا میرا ویرس ہونا جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا جدو بندے دی اپنے آپتے پہن دیئے نا آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ یاد آئیے تو ہی پڑیئے تاگے بات شروع کریے اللہ اکبر کبیرہ میرے تیرے محبوب علیہ السلام میرے تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیتھر گیا اینا میرے آقا تی والے ہانا کی دو تم حبتنال درود پڑھنے والے ہو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ اکبر کبیرہ رشاہ تو رحمت تاندہ نزول فرما دینے خوجیاں بندیاں تے مسند احمد شریف دی روایت یاد آئیے نا اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ جتنی دیر تک میرے تے بندہ درود پڑھنے والے اللہ دے ملائک جنے نوری ملائک او دے واسطے رحمت دیاں دعاوا کردے رہ دینے اللہ خو اکبر اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام دی خدمت دی اندر تن کے سمدے بندیاں دینے نا حدیث پاک دا مفہوم بیان کردہ جانا ایک بندہ کر کے کہندہ اللہ دے رسول اے جڑی دنیا ہے نا ساری دی ساری دنیا میں نو بڑی چنگی لگ دی ہے نا سارے لوگ بڑے اچھے دینے نا اے وی بندہ چلا جاندہ مفہومن بیان کر رہے آنا دوسرا بندہ جاندہ ہے اے اندر اللہ دے رسول جی میں نو لوگاں وچوں ادھے کو اچھے لگ دینے ادھے کو پرے لگ دینے نا اللہ اکبر اے وی بندہ چلا جاندہ ہے اللہ دے نبی میرے نبی علیہ السلام خموش نینا نبیوں نے ہاں دیا اندر جواب دین تیسرا بندہ آندہ ہے نا اے اندر اللہ دے رسول جی میں نو ساری دنیا خراب لگ دیئے سارے لوگ کی خراب ہو گئے دنیا میں مفہومن گل کر رہے آنا اے وی بندہ چلا جاندہ ہے نا سابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی تو ہاڑے کو لطن بندے آئے الگ الگ مسئلہ لے کر کے آئے لیکن تو ساتھ جواب ایک کو ہی فرمایا ہے نا اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ آپ جیسا سی انہوں اگلے بھی ویسے ہی لگ دے سننا جی او جی بندہ آپ اندھا گے نا انہوں سارے اونچ دے لگ دینے نا اس کر کے میں بات عرض کی دیئے نا جڑی کہ میرا ویر سونیاں سنو اپنی اس لاخ دی فکر کرنی چاہیے دیئے اللہ خوب اکبر اللہ اللہ اے تھے تھے معاجرہ ہی الٹو گیا ہے نا لوگ ایک دوسرے دن غیبت کر دینے نا چوگلیاں کر دینے بڑا علماء کلو مسئلہ سنیاں ہوئے گا غیبت والا مسئلہ بہتان والا مسئلہ غیبت کی ہویا کر دیئے نا اللہ خوب اکبر اللہ اللہ اگلے بھائی اندر کوئی بات موجود ہے او دی گا لو دے کانڈ پیچھے جا کر کے کرو انہوں غیبت بول دینے ہیں کی بول دینے ہیں اگلے اندر مسئلہ موجود ہے او دے اندر عیب موجود ہے او دے عیب نو تُو کسے ہورپا سے نشر کریں انہوں غیبت بول دینے تے بڑا ہی بھیڑا تے بڑا گندا عمل جہنمیاں داملے نا اللہ خوب اکبر اللہ اگلے بھائی اندر کوئی بات موجود ہی نہیں توں سنی سنائی اگے پیش کر چھٹی پچھلے بھی بہتان لایا تے تیرا بھی بھائی تے بہتانے غیبت علاق مسئلہ بہتان دا علاق مسئلہ اے ڈے چوڑے ہوئے یہاں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا اللہ خوب اکبر اللہ 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 اوہ ویرے یا اے اللہ دیا حد دانے آج میں توں اپنے گھر دی حد کسے نو پھلانگر نہیں دیندے میں توں اپنے گھر دی حدود اندر کسے نو داخل نہیں ہون دیندے پامالی نہیں کرنے دیندے لیکن اسلام اے ڈائی مڑا سمجھ لے آئے جیڑے ویلے مرضی حدودانو پھلانگی جاوے کوئی پچھن والا نہیں نا 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 ایک ایسا ٹائم آنے والا اے وقت آن والا اے وقت دور نہیں ہے نا جدوں ترازو لگے گا میزان لگ جائے گا اوہ تھیر رتی معاشے تو لے کر کے سارے ہی حساب ہو جانگے اللہ خوب اکبر اللہ 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 دی قصہ میں حقوق العباد والا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ اگر دنیا تے کسی دے کسی دے نال کوئی زیادتی کر بیٹھائیں اگر اوہ جی اندائد جا کے معافی منگ لے معافی منگن والا بڑا ہویا گردہ ہے پھالے نیمینو لگ دائے اوچینو جھولائی جھولا ہاں 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 اللہ خوب اکبر اللہ اللہ خوب اکبر ایک اور اللہ تے نبی دی حدیث پاک یاد آئیے نا میرے آقا نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ المسلم مرعت المسلم مسلمان مسلمان دا شیشہ گے مسلمان مسلمان دا آئینہ ہیں مسلمان مسلمان واسطے کیے آئینہ شیشہ کدھی ایسا ہویا ہے کہ تسی نہ آتو کہ شیشے اکے جاؤ تے شیشہ کو کھاپانی شروع کر دے گئے شیشہ شور مچانا شروع کر دے گئے یا تسی شیشے کڑو اوکے پیشاں آٹو او جیڑا دوسرا بندہ آوے انہوں تو اڈے اکس ایب دستے کے انہوں تو فلان سی او دے تے موہ تے فلان لگ گیا ہو یا تو انہوں شور مچا کے چپ کر کے دستا بولو خموشی نال بولدہ بینے تو انہوں واضح کر دن دا بولدہ بینے تو انہوں اللہ ہو اکبر تے پورے جاگچ بات نشر کر کے کسے دی بھی بات ہوئے کوئی بھی بات ہوئے تو اس بہت کٹ سمجھے ایسا عمل لے اللہ ہو اکبر اللہ 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 ہو اکبر کبیرہ میرے والد مکرم بیان کر دن ہے کہ انہوں نے خان داندے اندر ایک بندہ نے دوسرے بندے بارے اندر گال کی تھی میں نوہ دوسرے بندے نل بڑا پیار سی کہندے نے میں نوہ دوسرے بزرگ نل بڑا پیار سی دو میں بزرگ میرے بڑے خانستے بڑے سکے تھے بڑے پکے ایک بات کر دائے میں دوسرے نل جا کر کے گال کی تھی میں کہا جی حضرت فلان فلان تو ہاتھ بارے اندر انج بات کر رہے سننہ انہوں نے کانڈتے آت پہ رہا فرما دینے پتر محمد یاکوب چھاٹ دے نہ گلانو کسے تھی گال نہیں کرنی اسی اللہ دے دربار اندر بھی پیش ہونا ہے اگے نیکیاں بڑیاں کامنے نیکیاں بڑیاں گھاٹنے اللہ اکبر قبیرہ اللہ دے دربار اندر اگر فیصلہ ہو گیا ہوتے تھے نیکیاں دے کر کے جان چھٹے گی اگر نیکیاں نہ ہوئیاں اگلے دے گناہ اپنے سر دے پوا کے جان چھٹے گی اللہ اکبر والد مطرم فرما دینے ہوتے تو بات پتر میں ایسا سوچیا بھی نہیں اللہ اکبر میں ایسا سوچیا بھی نہیں اللہ اکبر قبیرہ روز سننے روز وازو نصیت دیا باتاں سننے رات رات گئے تھے جلسے ان دن دو دو چار چار علماء خطبہ غام دین بڑیاں بڑیاں لمبیاں کان فرنسا بڑیاں بڑیاں مزے دار تقریرہ سننے بڑی بڑی مزے علی گفتگو سننے لیکن نتیجہ سفر نتیجہ سفر ہویا کردائے میں نہ نہ سنا ونہ لے دے دل اندر اخلاص نہ سننہ لے دے دل اندر اخلاص سنن واس تیان والے کہیں دنے جی مزہ نہیں آیا جی چاہ سے کوئی نہیں آئی وہ توانو اللہ دی رسول دی بات دی سمجھ نہیں آئی ہے وہ یار پیارے آقا دی بات ہوئے کیسے مردودنو چاہ سے نہیں آن دی گال سننے کہ بولتے صحیح ذرا ہے کیسے مردودنو چاہ سے نہیں آن دی اللہ دی نبی دی بات ہوئے توانا جی شغل نہیں لگیا چٹکلے نہیں سنائے گئے لطیفے نہیں سنائے گئے جاؤ جا کر کے بڑے علماء کو لو پوچھ کر کے بیک اللہ دی قسم دروس اندر بیچارے رو رو کر کے نڈالو جاندے نے اللہ سڑے سٹیج نو کی بن گیا اللہ جی ایتھو تے قرآن و سنت بیان خویا کر دا سی آج تے لوگانے لطیفے ہیں تے چٹکلے ہیں دا منبا تے مرکز بنا چھڑیا لوگانے تے صرف ذائقے دی ٹیسٹ دی بات کی تی آندھے نے جی مزا کوئی نہیں آیا چس کوئی نہیں آئی نا 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 سونیا نا میرا ویر سونیا چھڑ دے نا گلنا نو نا گلنا دے اندر کچھ نہیں رکھیا تو مسجدہ دعا باد کر تو در سے قرآن تے جا تو کانفرنسہ دے اندر شرکت کر اللہ ہو اکبر قبیرہ لیکن لامل کرنے دی بھی نالال کوشش کریا کر اللہ ہو اکبر اس کر کے ابتداد اندر بات کری دی ہے کہ اللہ میں نو تو انو عمل دی اے ہون میری بات پوری ہو یہ جڑی میں بات کی تیسی ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ آنا ذرا توجہ فرما دا جا میرا ویر سونا میرے تیرے غم میری تیری زندگی دی اندر اسلام آ گیا اسلام مکمل ہو گیا میرے نبی علیہ السلام کعبات اللہ بیعت اللہ جدو فتح خوندائنا مکہ جدو فتح خویا فتح مکہ دے موقع تے حجات الویداد موقع تے اللہ دے نبی ربدا قرآن پڑھ کر کے صحابہ نو سنایا اللہ ہو اکبر قبیرہ یعنی میرے صحابہ آج دین مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا اس مکمل دین اندر غم نیئے خوشی بھی یہ زندگی دین اندر اسی انسانہ ایموشنز رکھنے ججباتی ہو جانے چھتی ڈھلے پہ جانے اللہ ہو اکبر قبیرہ غم مین زندگی دین اندر آن دینے خوشیاں مین زندگی اندر آن دینے لیکنو نا غمانو او نا خوشیاں نو منانے دا طریقہ شریعت اندر موجودے کیونکہ دین مکمل ہو چکے آئے نا غمی نو غمی دین دا زندر منا اور خوشی نو خوشی دین دا زندر منا جمعی اللہ دی رسول نے سبک پڑھا چھٹے نینا صحابہ نے عمل کر کے بھی کھا چھٹے رضی اللہ عنہم اللہ ہو اکبر قبیرہ اگو محدثینہ امہ دی جماعت چل دی ہوئی آرہیے اللہ ہو اکبر اللہ 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 غم وی آئے نے خوشیاں وی آئے نے نا غم دے موضوع تے ایک کو بات کرانگا کہ خوشی دی بات کرتا جا مانگا نا اللہ ہو اکبر مختلف قطبے یا خدیث اندر روایت موجودے نا اللہ دے نبی مسجد اندر تشریف فرما میرے نبی مسجد اندر نماز تو فارغ ہوئے میرے نبی نے صحابہ دی طرف مو فرمایا اللہ دے نبی انج صحابہ دی طرف ایک گیا میرے نبی نال دی کر ازکار کر رہے ننا حضور دے گھروں میرے نبی دی بیوی میرے نبی دی جڑی لانڈی سن حضرت ماریہ کب تیا اونا دے گھر اللہ ہو اکبر اللہ نے اونا نو حضرت ابراہیم علیہ السلام عطا فرمائے ننا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اے میرے نبی دے بیٹے ابراہیم ننا اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندہ تے میرا بیٹا ابراہیم نبی ہوندہ لیکن لا نبی ابعدی اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اے تھے گالم موک گئی ہے نا اللہ ہو اکبر کبیرہ اللہ نے منو آخری نبی بنا کر کے بھیجیا خاتم النبیین ختم نبوت وارث بنا کر کے بھیجیا اللہ دے نبی کو اے اللہ ہو اکبر کبیرہ اے درو مسلہ گاندائینا اللہ ہو اکبر گزاری شاہ گئی ہے نا اللہ دے نبی جی بیٹا بیمار ہو گیا ہے جلدی نال گھری تشریف لے آؤ میرے نبی علیہ السلام اٹھتے نینا میرے نبی پریشانی دے آلم اندر پہلے اللہ دے نبی پیغام بجوایا پھر دوبارہ اٹھے تے صاحب آبی نال اٹھ پہنے نا اللہ دے نبی گئن جہاں کر کے اپنے بیٹے عبراہیم نوے کھیائینا حضرت عبراہیم ایمیں ڈھلے جے ہوئے خوئے نینا ایمیں گردن لٹکی ہوئی میرے نبی اپنے پتر نو اپنے لختے جگر نو ہتھانتے اٹھان دینے نا اللہ دے نبی انو گو دی اندر لکھ بیٹھ دینے نا میرے نبی بے حیثیت بشر سن لیکن بشرہ میں چون کوئیوں نہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ اللہ سبحانہ ہوتا آلا دی ذات و بعد میرے مصطفیٰ دی ذات نا ہاں 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 اللہ ہو اکبرở لا اللہ توجہ فرماتے ہیں جانا درا میرے نبی نو تکلیف بھی آن دی سی میرے نبی نو خوشی بھی آن دی سی میرے نبی دیاں کھیں چونسو بھی آن دے سٹنا میرے نبی مسکوران دے spin اللہ ہو اکبر میرے نبی اپنے بیٹے نو اتھان تھے رکیان ویا اللہ دے نبی یہ دین الجال کرنا چاندیں حضور اپنی کو بات کرنا چاندیں اے بیٹا میرے نبی دا ختنا دے لمبی ساری ڈسکی لئیتے دام رخصت ہو جان دینے نا اللہ دنبی نے گھٹ کر کے اپنے بیٹے نو اپنے سینے نا اللہ لے آئینا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی فرما دینے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دنبی فرما دینے انہا لائینا تدمعو والقلب یخزنو وعلیٰ بی فراقی کا یا ابراہیم لما حزونو ابراہیم بیٹا اج اکھیاں رکن دا نام نہیں لین دیا اکھیاں رکن دا نام نہیں لین دیا دل غمگین ہو گیا ہے تیریاں جدائیاں نے لاک دو رہ کر چھڑے آئے تیری جدائی مار گئی میرے بیٹے ابراہیم ملیکن اللہ دنبی فرما دینے نا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَ رَبُّنَا لیکن اسی کو گالے خوجی نہیں کرنی زبان چوہے حسا کوئی کلمہ دا نہیں کرنا جے دن الرب سونا نراز ہو جائے اسی ایسی بات نہیں کرنی اسی ایسی گل نہیں کرنی اللہ خو اکبر کبیرہ میرے نبی دیں آکھیاں چوہاں زونے نا آکھیاں دے بھی چوہاں سوان دا بہ جانا اے دل دی نرمی دی بات ہویا کر دیا نا اللہ دے جڑے ولی ہویا کر دین جڑے نیک لوگ ہویا کر دین اللہ دے در کو پریشانی دی حکیاں چوہاں زونے نا لیکن وہ دی زبان تے شکری نہیں آن دی وہ دی زبان تے شکوہ نہیں آن دا وہ دی زبان تے گلہ نہیں آن دا وہ رب دے گلے نہیں کر دے وہ شکوے نہیں کر دے وہ شکایتہ نہیں کر دے اللہ خو اکبر خام آن دے زندگی اندر بڑے بڑے غام آئے لیکن میرے نبی علیہ السلام وفات والا غام حضور نے فرمایا تن دن سوگ تن دن سوگ دی جادہ تینا اے دے تو بعد کوئی سوگ نہ کرے یقین جانو فوتگی دے پہلے دن جڑی کیفیتوں دیئے نا کوئی کسے دا پیارا ٹور جائے وہ تو جے فوتگی دے پہلے دن جڑی کیفیتوں دیئے نا اگر او کیفیت باقی روے کدھر دو مینے او کیفیت کٹ جوے بندہ نال ٹوریا جاندہ ہے او بیٹی میاں والی دی چھوٹی ننی معصوم جان اللہ دی قسم او دا لاشا ویکیت اکھیاں پر ساتھ بڑ گئیا اللہ اکبر چھوٹی جی معصوم جان بدبخت صفاق باپ ایف ایسی کی دیوئی لیباتری دا کورس کیتا ہویا ہسپیٹل اندر جاب کرنے والا لیکن اللہ دا قرآن نہیں پڑیا رب دے قرآن کو دوری اللہ اخدا قرآن پڑیا ہوندہ وَاِدَ الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ پڑیا ہوندہ بِعَيِّ دَمْبِنُ قُتِلَتْ پڑیا ہوندہ قدیبی اپنی بیٹی نو زندہ درگور نہ کردہ قدیبی انو گولیاں نو نہ بھندہ اللہ اکبر قبیرہ ایدی مانو صدمہ آیا اتنا زیادہ صدمہ بردہ اس نہیں کر سکی کلو بھی چل بسی اللہ اکبر اگرے وفات والا ایک غم اگر بندہ پہلے دن والا غم باقی رویتے بندہ چھتی جان چھٹ جاندہ ہے لیکن اللہ بھولاندے نے کون بھولاندہ ہے اللہ بھولاندے نے مریاں نال مریاں نہیں جا سکتا لیکن سوگ تنہ دنہ دا ہوئے گا اگر کوباد اندر بھی یاد آ جائے اپنا پیارا یاد آ جائے او دیوازتے سنیاں ہاتھ اٹھایا کر او دیوازتے نماز تو بات دعا ماں مانگیا کر او دیوازتے سفر اندر دعا ماں مانگیا کر او دیوازتے تحجد دنماز اندر دعا ماں مانگیا کر اللہ نو منایا کر اپنے پیارے ہواستے اللہ جی اللہ سادھا فلانا پیارا تیرے کو لا گیا ہے اللہ اپنی رحمت دینہ لے دیا لقز شامعہ فرما دے اللہ خو اکبر اللہ اللہ اے تے غمیئے نا خوشیاں دے بھی طریقے اسلام نے سکھ لائن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خو اکبر اللہ 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 میرے نبی جوانی چڑھ دینے نا حضور جوانی نو چڑھ دے عمر پچیاں سالان دی ہوئیے نا میرے نبی نو سردار ابو طالب کاروبار دا طریقہ سکھ لائن دینے نا تیجارت دا وال سکھ لائن دینے نا میرے نبی پہلے بکریان میں چار دے رہے اے دے تو بعد تیجارت دا وال اپنے چچا ابو طالب کو نو سردار ابو طالب کو نو سکھ لائن اللہ دے نبی نو چڑھ دوں کاروبار دا پتا چل جاندہ ہے بزنس کرنا کاروبار کرنا جاندہ اینا ایدروں حضرت سیدہ خدیجہ تلک برا اے سرات الارب نینا مکہ دی بہت بڑی رئیسہ نینا بڑی مالدار خاتون اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت سیدہ خدیجہ تلک برا دی طرفوں پیغام آندہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم نام ایڈا پیارا ایڈا پیارا نام محمد لو کو کہ ایڈا پیارا جے تے جد کوئی مو حلاوے ایک لب دوجہ لب دیتا ہی اوہ گھٹ گھٹ جپیاں پاوے جے نئی اعتبار محمد آکھے تے ازماوے اے تھی بس نہیں تے صفت نہ کیتی صفتہ موک جاندیہ نے میرے محمد مصطفیٰ تے آکے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ ایڈروں سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجوایا کہ محمد تو بلا کر کے لیاؤ میرے کل انا نکو میں انا نکارو بھارتے بھیجنا چاہنیا تجارت دا مال دینا چاہنیا شام دی منڈی اندر چلے جان جان کر کے میرا سہودہ ویج کر کے آن اللہ دی نبی آئے نینا آ کر کے بزنس دی ڈیل ہون دیئے سبحان اللہ تو اے میں مو چکے کاروبار کریں تے تیری سوچے جو فر ہے کہ تُو دین دا مطالعہ ہی نہیں کیتا نا 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 پوری ڈیل پوری گل بات پوری بزنس دی ڈیل ہون دینا اللہ دی نبی جان دینا میرے نبی مال لے کر کے شام دی منڈی دی اندر جدو داخل ہوئے نینا اے دروں میسرہ غلام بی نال موجود نینا اللہ دی نبی اپنے اونٹ تے تشریف فرمان نینا اے دروں لوگ میرے نبی دے رخے انور دی طرح بیک دے نینا حضور دے چہرے دی طرح بیک دے نینا پوری منڈی آلے بھج کر کے آ جان دے نینا سارے تاجر کٹھے ہو جان دے نینا جی مال میں نو دے دیو مال مال ہتھو آتھو ایک جان دائے اونٹ تو تھلے اترنا نہیں پیا نورانی چہرہ سونا چہرہ آہا سبحان اللہ اوہ سوہنیا اگر آج کوئی تیری داڑی تیتبار کرے آج تیری حاج تیتبار کرے آج تینوں کو نماز پردیاں میں کھے تیری نماز تیتبار کرے کیاری شاہب تیرے بیان کرنے تے کوئی اتبار کرے اگر کاروبار دا معاملہ آوے اوہ تھے پھٹیاں نہ ماریا کر اوہ تھے چھوڑیاں نہ ماریا کر اوہ تھے ایک دوسرے انہوں لطاڑیاں نہ کر اے طریقہ محمدی نے یہنا میرے نبی دا مال تھواتھو گیا حضور واپس تشریف لے آن دے واپس آ کر کے حضور نے کیڑا کم فرمایا میرے نبی آئے لینا اللہ دے نبی نے آن دیا ہی جڑا میرے نبی حضرت خدیجہ دے کھول میرے نبی دا حصہ میرے نبی نو مل جان دا اینا میرے نبی اوہ اپنا تجارت والا مال والا حصہ اپنے گھر نہیں لے کر کے جان دے اوہ سال کہت سالی دا شکار کہت سالی دا سال سینا یعنی بارشاں نہیں سنوئی اللہ خو اکبر کبیرہ میرے نبی اپنے محلے دین در آن دینینا اپنے محلے دین در آن کر کے اوہ سار دا سارا مال اپنے عزیز و اقربان در تقسیم فرما دین دے میں مال حضور نے کر لے حجی تے نبوت سونیاں نازل ہی نہیں ہوئی حجی تے نبی مبعوث ہی نہیں ہوئے عمر پچیاں سالیاں دی حجی تے جبریل بڑی دور ہے حجی تے ٹائمنگ پئی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دے خسائص بڑے ہی اللہ سننا سب تو اللہ خسائص مصطفیٰ نینا اللہ خو اکبر اللہ اللہ میرے نبی نے مال سارا اپنے رشتہ دارانو وانڈ کے اوہ اپنی کمائی اپنی ذات خرچ کرنے والی کمائی سارے رشتہ داران در تقسیم فرما تھی حضور گھر تشریف لے آن دینے سبحان اللہ اے تروں سیدہ ختیجہ تل کو برا اپنے غلام محثرہ نو بھلاندیاں نینا پچھ دیاں نید دس دس محمد کے اوجین نینا محمد باتیں کیسے کرتے ہیں محمد قربار کیسے کرتے ہیں محمد بولتے کیسے ہیں محمد گی لنگ کیسے کرتے ہیں محمد کیسے 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 پچھنا شروع کر دیئے اللہ خو اکبر کبیرہ میرے نبی دیاں تعریفان گردا گیا گردا گیا اے تروں اللہ خو اکبر کبیرہ اپنی سہیلی دے ہاتھ حضرتِ خدیجہ نکادہ پیغام بھیج دیں دیانے نا اللہ اکبر نکادہ پیغام میرے نبی کو لائیا اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں گالکی تھی جا سکتی ہے لیکن میں نہیں کرانگا میرے بڑے موجود نے میرے بڑے موجود نے میرا چچا ابو طالب میرا کفیل میرے یہاں کفالتاں کرنے والا بڑے آن دے ہون دے چھوٹے نہیں فیصلے کر دے خاندانہ تے قبیلے یہاں دا رواج ہی نہیں ہوندہ بڑے ہون دے بڑے آن دے ہون دے چھوٹے فیصلے کیمیں کرن اللہ نے جیڑا تجربہ بڑے نو عطا فرمایا چھوٹے کلو تجربہ سونے ہاں اللہ ہو اکبر قبیرہ کیے تو کلو پوچھ کے اپنے اپنے بڑے کلو اپنے چچا کلو مشورہ کر کے دسانگا اللہ ہو اکبر قبیرہ مختصر بات کرتا جاما اللہ ہو اکبر قبیرہ حضرت سیدہ خدیجہ تلقبر آنا نکاخ میرے نبی دا ہو جاندائے سردار ابو طالب امی خطبہ نکاح پڑ دینے نا اللہ ہو اکبر حضرت خدیجہ میرے نبی دے گھر دیندر دلہن بن کے تشریف لیاں دینے نا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خدیجہ میرے نبی دے گھر دیندر آئیاں اللہ دے نبی فرمان دینے خدیجہ اللہ نے تینوں ایسرہ تلارہ بنایا گینا تو ملیکہ تلارہ بین تیرے کل مال دھیروں موجودے بہت زیادہ معلومتہ موجودے نا میں محمد درویش صفت انسانہ میں تے کسے غریب نو بیکھنا ہے میں تے او دے تے بھی خرچ کرنا ہے میں تے او دے تے بھی خرچ کرنا ہے میں کسے بھوکے نو بیکھنا ہے میں تے او نو ہی کھانا کھلانا ہے میں کسے دہ تان ننگا بیکھنا ہے میں تے او نو ہی کجنائے نا میں تے خدا ترس بندہ میرے کلو ریاں نہیں جانا میں تیرے مال وچوں کچھ خرچ کر لگا تو میں نو روک دوے نبھا نہیں ہو سکے گا اے دے تو پتا چلیا اگر بیوی دا مال موجودے تے شوہر خرچ کر سکتا ہوتی جازتنا ہے شوہر خرچ کر سکتا ہوتی جازتنا ہے بلکہ میں کہنا جیان دا ایک دوسرے تے خرچ کرنا تے کہ آئی بات سبحان اللہ ایک دوسرے تے خرچ کرنا اگر بیوی کل پیسے اگر عورت کل پیسے موجودے مال منڈی موجودے اپنے خامد تے خرچ کرے خامد دے کولے تے خامد عورت تے خرچ کرے سبحان اللہ کیا بات ہے ایک کالے مو آڑیاں ایک فہاشا ایک گندیاں ایک کنجریاں اٹھ کے آجا اٹھ مارچ نو اید کی تے نا دا تقریبا جلوس نکل گیا الحمدللہ اید کی تے نا دا تقریبا جلوس نکل گیا اید کی آڑا جلوس تے فارغی ہو گیا تقریبا ایسے طریقے نال ڈٹے رہے آجا انشاءاللہ بیکھے آجا کہ میں جان دیاں مو دے مو پیشا اللہ 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 ہمیں حق نہیں مل رہے جی ہم اوہ تسی حق نہیں مل رہے اسلام جدو آیا تھے تو انہوں او دو تو یہ حقوق ملنے شروع ہو گئے سن سویرے اپنا گلہ کیتے ہیں ساریاں اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت سیدہ خدیجہ تلک برا بول دیاں نینا کہن دیاں نے محبوبا اکیو جیاں گلہ کر دے پہے ہو میں تے توانو رب کو لوں مانگ مانگ کر کے لے آئے سبحان اللہ میں تے اللہ کنو دعاں مانگیاں لیں اللہ میں نو محمد دے دے اللہ میں نو محمدی زوجہ بنا دے اللہ میں نو محمدی دلہن بنا دے اللہ نے میریاں دعاں مانگ قبول فرمائی آنے سوہنے ہوں میرا نکاہ توہا دین الباد اندر خویا سی اپنا مال میں پہلے توہا دین نامیں لا چکی سا مال تھے پہلے ہی توانو دے دیتا سی اللہ خو اکبر جتے چابو خرچ کر دے وہ جمیں چابو خرچ کر دے وہ اللہ خو اکبر اللہ خلالاللہ اللہ میرے نبی دی عمر کتنی دسی ذرا میرے نبی دی عمر پچیس سال سیدہ خدیجہ تلکو بارا امہ جان سیدہ خدیجہ دی عمر مبارک عمر مبارکہ چالی سال میرے نبی دی عمر مبارک پچیس سال سیدہ دی عمر چالی سال اللہ خو اکبر کبیرہ لیکن نبھا ایسا ہویا کائنات اندر ویسا کسے اوردہ نبھا نہیں ہو سکتا اللہ تم آڑی جگالتوں کہنا رنگ نہیں پسند آیا تم کہنا فلان نہیں پسند تم کہنا میں نو کاد نہیں پسند آیا تم کہنا فلان 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 پیارے آ اور جدو اپنے کارتی جمینا تنو لگ پتا جائے گا کمہ بیانی کہنے جی ہاں آج تو کیڑے کٹنا کسے دی بیٹی اپنے کارچ لے آگا تو کہنا تیرا ناک نہیں سوڑا تیریاں اکھاں نہیں سوڑی تیرا کاد نہیں فلان نہیں تیرے پیچھے لے آنے میں انہوں دیتا کی یہ تم مانگتا ہے تم فقیر ہے تم لولہ لنگڑا ہے تم فقیر ہے تم مانگڑا لے تم پندہ گھڑا ہے ہاں اگر جب میں نو پچھوں تو لے آکے نہیں آئے تو تو کہا دے واسطے اللہ وقت بین الاقوامی مانگڑ جی ازلین واسطے تیار بیٹھے ہوں دے نہیں شہرہ دے اندر ایک معاملہ چلتا ہے جو دوں رشتہ تے ہیں اندہ نا پوری لسٹ لے کے آنے دے نہیں گاڑی بھی چاہیے جے ہو جہاں مو ہو جی چپیڑ ہاں ہمیں لیول نہیں بن رہا جی کیا کریں بیٹیاں پڑ رہی ہیں نا ابھی تو لیول ہی نہیں بن رہا وہ لیول ہونا چاہیے بیٹی کا لے بیٹی نے جی ایم ای سی کیا ہے میتھ میں تے مونڈے تے ساڑھے خیر نہ لے پڑ دے ہی کوئی دی اچھا ہنو لیول نہیں بن دا عمر تیس سال تیس سالہ تو بعد موڈرن سائنس پڑھ کے ویکھتی ہیں سالہ تو بعد عورتیں ویسے شادی دے کابل نہیں جاندی ہاں اللہ اکبر کبیرہ کدر معاشرہ جا کدر رہا ہے وہ لیول نہیں بن رہا ابھی ابھی وہ نا وہ ہمارا لیول نہیں ہو رہا جی برادری کا مسئلہ سیت فن خان نیا وہ ایسی برادری تو بار نہیں کر دے کیا تیری برادری یہ تو باب آدم دی اولاد ہیں تو ساری باب آدم دی اولاد ہیں شعوبم وقبائل لتعارفو انہا اکرامکم عند اللہ اتقاکم جڑرا بکل بہتا ڈردہ عزت بھی عوضی ہے اللہ اکبر اے تے پتا اے تے صرف شعوبم وقبائل لتعارفو سیاہنو اس ہے کہ ایک کو نام دے چھے بندے رہن دے لب ہوگے کہ میں من لے چھو علاقے چھو لب ہوگے کہ میں اوہ کبیلے تو تو نہیں پتا جل جائے گا برادری تو پتا جل جائے گا تم برادری نو خبرے کی سمجھ لے اے برادری یالا گندہ کیڑا نہیں جان چھڑ دے اللہ معاف فرمائے برادری نہیں فلان کانسپٹ تعلیم کا کانسپٹ فلان 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 اچھا چلو یہ بھی گلہ موگ گئیاں اچھا بچہ جی ابھی پاؤں پہ نہیں کھڑا میں کہا بساکھی آلہ پاؤں پہ نہیں جی کھڑا ابھی ابھی بچہ کے اے جی پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا اچھے پیرہ تو نہیں کھڑوتا اللہ معاف فرمائے کیوں رہا بنا المقابلے کر دے ہو کیوں اللہ نے آڈے لاندے ہو کیوں رہا بنا المقابلے کر دے ہو اور جو تو بچے ہیں دی اوپا رہ جائے ہونا دیاں شادیاں ٹائم تے کر دیتا کرو اسلام یہی کہندہ ہے میرے محمد عربیدہ فرمانے ہو کہندہ ہے جو تو بچے ٹائم ہو جائے ہو تو شادی یعنی نکاح جیڑا ٹائم تے نکاح نہیں کردہ بچے پانچ سال دس سال پندرہ سال والدین دے کارندر گزار دینے اور جن نے گناہ کر دینے انہ دے گناہ دا سارے دا سارا ذمہ دارے دے والدین اندرے برا پر دے شریع اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر او بھائی اسی کدھر ٹوٹ پہ میں ایسے کر کے عرض کیتا سی کسے نو پسند نہیں آنی کسے نو چنگی نہیں لگنی کسے نو مزے دار نہیں لگنی تقریر کسے نو اکھنا جیو لچے دار سانو کون نظمہ نہیں سنائیاں زنو فلا نہیں کیتا ویرے اب بڑھائے خوشیاں باتاں سن لیں آنے آن ذرا تھوڑا جی اپنے آپ نو موف کر لئیے اپنے آپ نو بدل لئیے اپنے معاملات نو بدل لئیے اے دے تو پہلے کا وقت اجل آ جاوے فرشتہ آ جاوے لبائی کیا دیاں خویاں زمین دی جان چھڑنی پاوے پہلے پہلے اللہ سنے دیا من لئیے تاکہ اکھاں باندھون کو بعد اللہ ساڈیاں منے اللہ ہو اکبر اللہ شادیاں میں کرنیاں نے بچیاں دیاں اللہ لیکن ٹائم تے کرنیاں نے نا اللہ ہو اکبر کبیرہ میرا جدو نکاح ہویا اکثر میرے بڑے موجود میرے نکاح اندر شرکت کی تھی میرا نکاح ہویا یقین جانو میرے کل تیلی نہیں ہوں دیا اٹھانے اٹھانے نہیں سن برف مکان جو گے پیسے نہیں سن گرمیاں تھے دیا تو میں کلاپ جاندہ سا گیم کرنے واسطے باڈی بیلڈن تو میرے پر برف خریدن واسطے پیسے آٹھانے نہیں سن ہوتے جے بچے تو میرے نکاح دی ڈیڑھتا ہے ہو گئی نکاح ہویا اللہ پاک نے پیسے دینے شروع کرتے سبحانہ اچھا پھر نکاح تو بعد منو اللہ نے انہ دنہ چسی زرائد در سانگئے اگلے معاملات اندر دوسرے اندھا کاربچان نکلے سن کشمیر علی فا سے تو باہر کیفو جب وہ اگے معاملہ چلیا نکاح ہو گیا تو نکاح تو بعد پہلا بیٹا اللہ کل چلا گیا اللہ نے تو تو بعد بیٹی عطا فرمائی اللہ نے تید تی رزق آیا اگلی تی آئی رزق ہو رہایا تیجی تی آئی رزق ہو رہایا میں انہوں نہیں پتا کتھوں کے میں اللہ ہی دیند ہے اللہ اکبر جو میں بیٹیاں آئی ہیں رزق ودیہ بیٹے آئے رزق آیا وہ اپنا نال لے کے آئے ان نصیب آلیاں تیرے کولنے نا تو انہوں نے قدر نہیں کردہ تو انہوں نے پیار نہیں کردہ انہوں نے چھوڑے مارنے تو انہوں نے سوچنا ہے کہ تیگو رے کیوں جامپئی ہے انہوں میں کتھے ویاماں گا کی کرانگا ایدہ تیرے دل تے زلہ وجہ ہو مصود وہو اکزیم تیرے چہرے تے سلوٹاں تیرے متھے تے پیجان دیگا شکم آجان دیگا تو کہنا تیجا ہمپئی کرانگا کی بس سوڑے ہم مو لے کے پھر دا رننا ہے اللہ ہو اکبر جو تو کرمالیاں جاندیاں نے نا ویج کے دوسرے کارتے نو فیر پتہ لگ جائے تو کہنا جو تو میری تی اندیسی میرے کارتے رزق کے وئے آندہ سی میری بیٹی انگچل گئی میرا رزق کے در چلا گیا ہاں ہاں میں اسے واقعات ویکھے نے انجری اندہ ہے وہ تے اللہ دی طرفوں کچھ نفوسِ قدسیات ہوں دی اللہ ہو اکبر نکاحاں نو عام کر دیو نکاحاں عام کر دیو شادیاں نو یعنی شادیاں تے پیسے نہ خرچو اے پیسے آجے کہ دوسرے نو نیوندرا پانے یا لسٹاں بڑھانے جہیز لے کر کے فلاں فلاں کوئی چیز اسلام اندر نہیں ہے نا اسلام اندر صرف نکائے تے ولیمائے اللہ دی قسم آ قرآن تے سوڑنے نبیدہ فرمان حفظ مقصود صاحب کو لیا پینڈ بخاری اور مسلم روایتاں پہیاں کتاباں پہیاں ہونے ہیں میں نو ذرا دس ہو خوا باپ تے بیٹی دے باپ تے کنہ کو خرچ میں نو ذرا کو پائی جی دسیاجے تے سہی میں نو با دی چاہ تو اسی ہوں جے پھر لیندے ہو نا مسئلے آواز تے آج میں تو انہوں پھڑنا ہے اس گلتے کہ میں نو دسیاجے ضرور کہ باپ تے کنہ کو بوجھے باپ تے کنہ بوجھے میں نو دسیاجے انہیں جے اس گنہ دینے اور پھر باپ نے کڑی کڑی رو ٹیدہ انتظام کرنے تو پھر کی کرنے خدا رہا اے میرے آتھے جے میں نو قرآن وہ دی اس چو دسیاجے ضرور تھا کہ میں اپنی اپنا دماغ درست کر سکا میں اگر غلط ہوگا تھے تے جے اگر میں صحیح ہویا تو پھر تسی بھی کوشش کر لیا جی صحیح ہوگا دی باپ نانا عربیاں دے کرنا عرب دے کرتی ہیں جمعنے دے چار چار جنگ دے نے نکاہ جو دو اندھے نا بیٹی دا نکاہ دیں گا کہ نہیں ہے کسوانے جو دو باپ ہاں کر دے وے ولیہ ہاں کر دے وے ادھا نکاہ دے اتھے ہی ہو جنگ دے خیر و برکت واسدے نکاہ دا خطبہ پڑے ادھا دعا دعا کیتی جنگ دی اللہ اکبر نکاہ اندھے باگ بیٹی دا سارا خرچہ ادھا خامد دے سرتے ہویا کرتے اے شریعت دا مسئلہ اے دین دا مسئلہ اے میرے محمد مصطفیٰ نے میری تیری او جڑی سوچ سی ایک جاہلانہ سوچ او گندی ظلمت ظلالت تے اندھیر علی سوچ نو حضور نے رفع فرمایا بیٹیاں والیاں دے سرانو بلند فرمایا تیہو گئی خرچ کنے کرنا ہے او دے خامد نے سارا خرچہ کرنا ہے تیہ تھے کی سمان بھی باپ نے دےنا ہے روٹی بھی باپ نے دےنا ہے فلان چیز بھی باپ نے دےنا ہے اے تھے ہی باسنی سونے آ پھر اگو جوائیل کمال اب گیا ہے اندہ خرچہ بھی باپ نے پرامانے ٹورنا ہے پیچھوں ایک دن نہ ٹوریا تھے اوڑا تھے وجن لگ جان دے تھوڑے وجن لگ جان دے جا مگا پیچھوں مگا اندھی کیوں نہیں ہے نا 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 بھیکاریاں والے معاملے چھڑو چھڑ دےو بھیک منگیاں والے معاملات اللہ نے مرد بڑھایا ہے اللہ نے الرجال و قوامون بڑھایا ہے تکوام بڑھو اللہ خو اکبر اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دھیجی میرے نبی دیاں چار دیاں بولو کنیاں میرے نبی دیاں چار دیاں میں اس دیدہ تذکرہ کراں جڑی حضور نو سب تو پیاری ہے سب تو پیاری بیٹی میرے نبی علیہ السلام دی سیدہ فاطمہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بزع تو بنی فاطمہ میرے کارجے دا ٹکڑائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت فاطمہ دے نکادی بات کرنا جامع حضرت علی 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 شیر جلی ربد ولی حیدر کرار علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ اللہ اکبر کبیرہ نماز پڑھ کے باہر نکلے نینا ایدرو حضرت ابو بکر عمر ایک دوسرے دے حتہ چھا ہاتھ پائے ہوئے نماز پڑھ کے نکلے ابو بکر عمر رضی اللہ انہم ایک دوسرے دے حتہ چھا سبحان اللہ میں تو نماز پڑھ کے نکلی ایک ادھر ہندہ موت ایک دہ نال نہیں کھڑھوں دے جیدے نا لڑے ہونا برلی نکر چھا کے کھڑھوں دے نال نہیں کھڑھوں دے اندھے میں نال نہیں کھڑھوں دے ماں اندھے نا لڑے ہاں تے سونے ہیں تُو لہن کی ہیں تیری قبول بھی نہیں ہونای ایک ٹکرہ ہی ثابت ہونای یعنی قبول بھی نہیں ہونای تیری تُو لہن کی ہیں رابط دارتے او تُو تے شیطان نو راضی کیتا تے رحمان دے بھوئے تے آگئے ہیں راضی شیطان نو کیتا آتو رحمان دے بھوئے تے گیا اللہ خو اکبر اللہ خلال اللہ دو میں یار نماز تو بعد حتہ چاہت پائے ہوئے محبت نل جا رہے نینا حضرت علی آئے بلکہ کھڑے ہوگے حضرت علی آرش کریں حضرت علی آکے گل کر دینے کہنے پیارے ہو مٹھڑے ہو میرے بڑے ہو کھ میں کی حالہ والے نا حالہ وال تو بعد حضرت ابو بکرو عمر کہنے دینے نا کہنے دینے آلی تو شادی کیوں نہیں کر لیندہ حضرت علی حضرت علی کہنے دینے نا یارے ابو بکرو عمر جی تو آنو پتہ میں اللہ دے دیندہ مجاہدہ میں جہاد کرنے مالا میرے قول تے دو چار شہمانے زراوے ڈھالے کم ہی ڈھالے زرا تے تلوار میں تے جہادی بندانا میں تے مجاہد آدمی آنا شانو تے تلوار آنو پی آرے ہسی تے اللہ دی سربولندی واسطے آنو لائے کلیمات اللہ باسطے اپنے آپنو لئی پھرنے آنا ساڈہ تے مقصد دی اللہ دے دین دی سربولندی اے دے واسطے جان جان دیے جاوے ہسی کافران دے پشتے آن دے پشتے مارانگے انہ دے پورانتے مارانگے جوڑانتے مارانگے انہ ننہ نیاد دوا دیاں گے اتنے تابر طور حملے کرانگے مسلمانہ بنے بیکھن دی جرت نہیں کر سکنگے لیکن آج سارا کچھ کافر کر رہے ہیں اے تابر طور حملے مسلمانہ تے کر رہے ہیں مسلمان بھیجی چڑی بن کے بیٹھے ہوئے نانا اتفاق کوئی نہیں اتعاد کوئی نہیں اللہ خو اکبر ایک جماعت اندر چھپی جماعتاں بن گئیاں پاڑ دیتا مسلمانہ نو جدا کر دیتا مسلمانہ نو اس ناغیار دیاں سادشاہ نے اللہ خو اکبر اللہ خو اللہ حضرت علی فرماندے نے پیارے ہو میں تے مجاہخد آدمی آنا نالے شادی واسطے پیسے دی ضرورت ہوں دی کے سورے ہیں دا بندہ جا کے کھاوے شادی واسطے جوان مردان دی گالے سنو حضرت علی فرماندے نے شادی واسطے پیسے دی ضرورت ہوں دی یہ ناروپیہ پیسہ چائی دا ہوں دے میرے کو لینا روپیہ پیسہ نہیں ہے نا نالے میں انہوں رشتہ کون دے گا غریب بندیاں دا بھی بھلا کوئی ہویا گردہ ہے اللہ 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 غریب بندیاں دا بھی کوئی پرسانے آل خویا کردہ ہے میں انہوں رشتہ دینا کن لائے حضرت ابو بکر فرماندے نے علی جی نبی دی دی فاطمہ موجود نے اگر اونا تے بارے اندر جا کے اللہ دے نبی نو سوال کرو تو آنو خالی نہیں لٹایا جائے گا حضرت ابو بندیاں شرم آجاندے نے کہندے نے حضور نے میری یہاں کفالتاں کیتیاں نے میں حضور دی کفالت اندر ریانا اللہ دے نبی نے میری یہاں تربیتاں فرمائیاں نے میں انہوں شرم ہوں دیئے میں حضور کو لوں رشتہ کے میں منگاں میں نہیں مانگ سکتا میرے وڈیوں جدو میرے بڑے موجود نے میرے وڈے موجود نے پھر میں کون ہونا رشتہ منگنا لائے میرے بڑے تسیوں جاں گر کے میری طرفوں گل کر لو علی انہوں نے وڈے تسلیم کر رہے نے رضی اللہ تعالیٰ تے کالے مو علا پھر بھی بکواس نہیں چھڑ دا انہیں جنمچ جا کے اتھے بھی پولے ہی پہنے نے ڈانگاں پہنے ہیں نے کالے مو علا بدبخت لئین اللہ خو اکبر اللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انتبات کر دینینا سیدنا ابو بکر سیدنا عمر جان دین اللہ دین ابی کو مختصر بات کرتا جاں بات مکامہ آئے اللہ دین ابی کو آکے عرض کر دینینا حضور نے دوروں میں کیا حضور فرما دینے فرمایا مٹھے ہو پیارے ہو کی میں آئے ہو حضرت ابو بکر عمر عرض کر دینینا اللہ دین رسول شادی دی بابت آیا یعنی نکادہ سوال کر نماز دین آیا فرمایا اللہ دین ابی علی دا کئے دے بارے اندر دیجی سیدہ فاطمہ دے بارے اندر اللہ دین ابی فرمایا پیارے ہو تسی ایسے بندے آئے ہو ایو جے بندے آئے ہونا جنہ نمہ محمد موڑ نہیں سکتا جاؤ رشتہ قبولے ایک ہور روایت سنا ہم دو طرح دیاں تریخی روایات میں پڑھیں آنے اللہ خو اکبر کبیرہ جاؤ جا کر کے علی نو آکھو علی نو آکھو کے تیاری گرلوے نکالین واسطے آجاوے حضرت ابو بکر آئے حضرت علی دے کل آنکہ حضرت ابو بکر فرما دینی علی مبارکہ گھومن تیرا رشتہ قبول ہو گیا انہوں نے جلدی لیا پیسے لیا کجھ لیا حضرت ابو بکر خرچ نہیں سن کر سکتے حضرت بلال نو ازاد کروایا کئی غلامہ نو ازاد کروایا دین تکنہ خرچ فرمایا حضرت عمر خرچ نہیں سن کر سکتے کر سکتے سن لیکن میں عرض کی کیتا ہے کہ ذمہ داری کہ دی ان دی مرد دی ذمہ داری سنوڑے ہیں یہ تو دین پچانا دین بچانا ہوئی سی تو دین پہنچانا ہوئی سی اللہ اکبر کبیرہ کیتوا دے کل جی میرے کلہ کم ہی ڈھالے ایک تلوار خویا کر دیئے ایک اگلے دی تلوار دوار رکن ماستے ڈھالویا کر دیئے میرے کل کم ہی ڈھال موجودے او ڈھال حضرت ابو بکر نو دے چھوڑی حضرت غالباً حضرت انہ سو ڈھال بیچ کر کے بزار اندر آئے نینا او دے کوئی اٹھ داس روپئیے مل جان دینے نا اللہ اکبر کبیرہ یا جتنے بھی پیسے ملے اے دین الحضرت سیدہ فاطمہ دا ایک دو روپئیاں دا سمان آیا کنے روپئیاں دا ایک دو روپئیاں دا بی بی جی دا چھے آٹھ کو چیزاں ساتھ آٹھ چیزاں بی بی پات دیا اللہ اکبر کبیرہ کون نے سیدہ تنسائی اغلی الجنہ فاطمہ حضور نے فرمایا میری بیٹی جنتی عورتان دی سردار جنت دی رانی تے جنت دی ملکہ شادی یو یہ نکاہ 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 کنیا جیزاں ساتھ تو آٹھ شہماں سونے آن تے ڈیڑھ دو روپئیاں دیا اسمان آیا سارا اللہ اکبر کبیرہ باقی پیسے کتر حضرت ابو بکر نے اللہ دے نبی نو تھمہا چھوڑے حضور نے اپنی مرضیوں جتے چاہے خرچ فرمائے اللہ اکبر دین کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اقول قولی حضا استغفراللہ علی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ